اسلام علیکم لیڈیز و جنٹل مین جیلا وے جمع ہو چکے ہیں تو میں نے کہا کہ اب ایک اور پڈکاست کے سلسلے کو جاری کرنا چاہیے اور کچھ چیزوں کو ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے تو میں نے یہاں پہ انسٹاگرام پوسٹ بھی دالا تھا تو میں نے یہاں پہ انسٹاگرام پوسٹ بھی دالا تھا جس کے اندر آپ لوگوں نے کچھ سوالات کی ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں مجھ سے کہا ہے کہ میں بات کروں اور اس کے لئے جو چیزیں بھی ہمارے سامنے سے گزری ہیں ان کو میں نے اس پیپر کے پر لکھ لیا ہے اور ایک ایک کر کے ہم ان کے پر ڈسکیشن کرنا شروع کریں گے تو اگر آپ نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور آج کی ویڈیو ہو سکتا ہے کہ ہماری تھوڑی سی لمبی ہو تو آرام سے کام دو میں ہنڈ فری لگاؤ اور اپنے سیٹریٹیو نائٹ کو مزے سے گزارو تو چلو اسی کے ساتھ پھر ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلا ٹاپک کون سا ہونے والا ہے تو بھائی دیکھو اس وقت ڈی سی کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد تو میں تو کافی ذرا ڈسپوائنٹڈ نظر آ رہا ہوں ایسا سپر ایرو فین میرا دل کو بہت ذرا تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ڈی سی یونیورس کی شروعات جس طریقے سے کی گئی تھی وہ کچھ بہت زیادہ زبردست چیز بن سکتی تھی لیکن انہوں نے وہ سارے کی ساری چیزوں کو ویسٹ کر دیا اور اب جن چیزوں کے ذریعے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے میرا مطلب فلیش سے ہے تو وہ تو مطلب علیف بے پے کرتے جا رہا ہے پوری کی پوری ڈی سی کی تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح پچھلے ویکس کے اندر ایزرہ ملر نے پبلک میں آکے ایک معافی مانگیا اپالیجی کر رہی ہے اپنے سارے کے سارے بیہیویئر کے لیے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے جو کوئی بھی بڑے بڑے کانٹ کیے ہیں وہ ایک ساری سے لوگ معاف کر دینے والے ہیں اور اب ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ فلیش مووی کو مکمل طور پر سکراب کر دیا جائے گا اس کو دوبار سے ریشوٹ کر رہا جائے گا ایک نئے ایکٹر کے ساتھ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلیش کے پروجیکٹ کو ہی ڈیلیٹ کر دیا جائے گا اس کے بارے میں کبھی کوئی بات ہی نہیں کی جائے گی تو یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے سمجھنا اس وقت کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہے کہ آخر کار ڈی سی کس ڈیریکشن میں جائے گا اس کے لئے اگر آپ کو نہیں بتاتا میں یہ بھی بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کے شہزائم مووی کو بھی جو ہے ڈیلیئ کر دیا گیا ہے جو کہ اب مارس میں ریلیز ہوگی اور ایکوامینٹ 2 جو ہے وہ اگلے سال دسمبر کے اندر ریلیز کی جائے گی تو مطلب اگلے سال کے اندر صرف دو ہی ڈی سی کی موویز آنے والی ہیں اور مزیدار بات یہ کہ یہ دونوں کی دونوں ڈی سی موویز اسی سال یعنی کہ تو تھوٹن ٹوئنٹی ٹو کے اندر شیڈیول کی گئی تھی جب ان کو پہلے پورے کے پورے سکیجول میں دالا گیا تھا تو یہ دیکھنا میرے لئے کافی سیڈ ہے کہ کس طریقے سے ڈی سی دن پر دن اوپر جانے کے بجائے نیچے ہی جاتے جا رہا ہے اب یہاں پہ میرے لئے جوگلر ٹوپک ہے جس پر مجھ سے سوال پوچھا ہے انسٹاگرام کے پر وہ یہی تھا کیا آپ بلیک ایڈم کے لئے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں یا وکانڈا فور ایور کے لئے کیونکہ ہمارے پاس اب یہی دو موویز ہونے والی سپر ہیرو جو کہ اس سال کو ہمارا اینڈ کریں گی اور دونوں موویز بہت ہی زیادہ بڑی ہیں بلیک ایڈم کی موویز بہت ہی زیادہ بڑی ہیں تو ہم سب جانتے کہ دوین دھروک جانسن اس کی جس طریقے سے پروموشن کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ بلیک ایڈم کو پلے کر رہے ہیں اپنا ہنڈر پرسن دیتے ہوئے تو یہ بات تو صاف ہے کہ وہ اس ویڈیول کے لئے کافی زیادہ ڈیڈیکیٹڈ نظر آ رہے ہیں تو میں تو پوری ایوری موویز کے لئے ایکسائٹیڈ ہوں لیکن یہ بات بھی ماننے والی ہے کہ میں واکانڈا فوریور کے لئے بلکل بھی اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں تھا لیکن جب اس کا میں نے پہلا ٹیزر ٹریلر دیکھا تو میں کہوں گا کہ ماویل زینیمیٹک یونیورس کے اندر آنے والے سارے کے سارے ٹریلر کے اندر سے یہ ایک بہت زیادہ بیوٹیفول ٹریلر تھا اور اس ٹیزر ٹریلر کو دیکھنے کے بعد میرا ہائپ جو ہے واکانڈا فوریور سے کافی زیادہ بڑھ چکا ہے تو میں اگر ان دونوں میں سے چوز کروں گا تو میں فیلحال واکانڈا فوریور کو ہی کروں گا کیونکہ ڈی سی کے جو حالات چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لگ نہیں رہا ہے کہ وہ بلک ایڈم سے بھی کچھ کھاڑنے والے ہیں اب ہمارے پاس یہاں پہ چوگلہ سوال ہے وہ بلک ایڈم سے ریلیٹڈ ہی ہے کیونکہ پچھلے کہیں دنوں سے ریومرز آ رہے ہیں کہ بلک ایڈم کی ریشوٹ کیے جا رہے ہیں اور ہنری کیول نے ان ریشوٹ کو جوائن کر رہا ہے تو ایسا بہت زیادہ سٹرانگ سورسز سننے میں آ رہا ہے کہ پہلے یہاں پہ بلک ایڈم مووی کے اندر پوسٹ کریڈٹ سین کے اندر سوپر مین کا ایک سین کو شوٹ کیا گیا ہے وہ بھی ریسنڈ لہی لیکن اب دوبارہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی دوبارہ ریشوٹ کے لیوں کو بلائے گیا ہے اور اب صرف وہ پوسٹ کریڈٹ سین کے اندر نہیں بلکہ مووی کے انڈنگ کے اندر ایک اچھا خاصا چھوٹا سا کیمیو ٹائپ کا رول جوئے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت اچھی اپورچنیٹی ہے کہ یہاں پہ وہ ہنری کیول کے سپر مین کو استعمال کر کے بلیک ایڈم مووی کے اندر لے کر آئیں تو اس سے ہی ان کی ڈی سی موویز کا ہائپ بڑھ سکتا ہے کیونکہ سپر مین بیٹ مین اور ونڈر بومین ان کی تین ایسے کریکٹر ہیں جو کہ ڈی سی کے اندر اس وقت اسٹیبلش ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اگر ان موویز کے اندر لا کے ڈالا جائے ایسا کیمیو تو ان کی موویز بالکل چل سکتی ہیں اسی طرح یہ بھی سننے میں آئے تھا کہ ایکوامین ٹو کے اندر بیٹ مین کا بین ایفلک کا رول جو ہے وہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ وہ اس مووی کے اندر ایک رول پلے کرنے والے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ڈی سی کچھ نہ کچھ پلان ضرور کر رہا ہے اس پورے کے پورے سنائیڈر ورز کو لے کے اور شاید ہمیں بہت جل کوئی دھماکے دار نیوز بھی دیکھنے کو مل جائے اچھا اسی کے بعد اگر ہم بات کریں یہاں پہ ہم نے ہنری گیویل کے اوپر بات کر لی اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی ان چیزوں سے بہار آتے ہیں اور ہم اپنی سپر ہیرو کمیونٹی کے پر بات کرتے ہیں تو مجھ سے یہ سوال دو تین لوگوں نے پوچھا ہے کہ پاکستان کی سپر ہیرو کمیونٹی جو ہے وہ اس وقت کہاں سٹینڈ کرتی ہے اس کا کیا فیوچر ہے اور کیا ہمیں بھی اس طرح کے کانٹینٹ کریٹرز پروڈیوز کرنے چاہیے جس طرح کامک ورز انڈیا سے ہو گئے بادل ہو گئے اور اس طرح کے دوسرے اور بھی لوگ موجود ہیں پی جے وغیرہ لیکن پاکستان میں یہاں پہ صرف میں ہی ایک کام کر رہا ہوں اور ہمارے ساتھ ایک ریڈ وولف یعنی زبیر مونیر صاحب وہ موجود ہیں تو پاکستان کے کریٹرز تو پاکستان کے جو فالوارز انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ مجھے کچھ بتائیے تو میں کہوں گا کہ دیکھو بھائی اس وقت سپر ہیرو کمیونٹی پاکستان کے اندر بہت زیادہ کمزور ہے مطلب جتنی زیادہ سٹرانگ ہونی چاہیے اتنی زیادہ نہیں ہیں ہاں یہ بات ماننے والی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر گروہ بہت زیادہ تیزی سے آ رہی ہے آہستہ آہستہ لوگ جو ہے ماول ڈی سی کے اندر کافی زیادہ انٹرس دکھانے لگ گئے ہیں اب جب پہلے ہم جب موویز دیکھنے سینما ہال جاتے تھے تو اتنا زیادہ ہمیں رش دیکھنے کو کبھی نہیں ملا لیکن لٹریلی سپائیڈر میں نووے ہوم کے اندر جو رش دیکھنے کو ملا تھا سینما ہال کے اندر جس کی وجہ سے پورے کے پورے روڈز بلوگ ہو گئے تھے کراچی کے اس سینما کی وجہ سے تو میں سمجھ گیا تھا کہ بھائی لگتا ہے کہ اب سپر ہیرو جانرہ پاکستان میں آ ہی گیا ہے اس کے علاوہ ریسنٹلی پاکستانی ڈیریکٹرز اور سپر ہیرو کے بیچ میں جو وار چل رہی تھی جس سے مارویز لوگوں گھنٹہ ہوئی فارق نہیں پڑا لیکن یہ اپنی بڑاس نکالے جا رہے تھے تو اس چکر میں بھی سپر ہیرو کمیونٹی کو تھوڑا سا بوسٹ ملیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ تم سارے کے سارے ڈیریکٹرز پاکستانی اسی طرح ماویل اور ڈی سی کو گالیاں دیتے رہو اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا کیونکہ پبلسیٹی تو ہماری ہی ہو رہی ہے نا جو لوگ سپر ہیرو کے اندر انٹرسٹڈ نہیں تھے وہ بھی ان موویز کو دیکھنے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کو بیک لیچ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اچھی بات ہے لیکن اس کے علاوہ پاکستانی سپر ٹیور کمیونٹی کی جو سب سے زیادہ بری بات ہے وہ میں آج کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی فیس بک کے اوپر گروپس وغیرہ موجود ہیں جہاں کئی بھی میں اپنا پوست شیئر کرتا ہوں تو وہ کبھی اپروف نہیں ہوتا ہے ان کے اتنی ساری کنڈیشنز ہے کہ آپ جو ہیں پوست اپنے پیج سے شیئر نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنا کوئی یوٹیوب کا لنک نہیں دال سکتے ہیں آپ کوئی پوست خود سے اپلوڈ کریں اس کی خود سے ڈسکرپشن لکھیں تو یار اتنا ٹائم ہر کسی کے پاس موجود نہیں ہوتا ہے جبکہ میں یہی پوست اگر اپنی کسی بہار کی کمیونٹی میں دالوں یہاں تک کہ آئی ایم ایف کے اندر میں اپنا کوئی اپلوڈ کرتا ہوں تو وہاں پہ میرا پوست فوراں سے جو ہے اپروف ہو جاتا ہے اور یہ بات مجھے انڈین سپر کمیونٹی کی بہت زیادہ پسند ہے کہ وہاں پہ جو ہے اس پورے کی پوری چیز کو سپورٹ کر جاتا ہے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میں اپنا لنک شیئر کر رہا ہوں یوٹیوب کا تو میری جو ہے چینل کی پروموشن ہو رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ جس کو چینل کو میرے دیکھنا ہوگا وہ خود سرچ کر کے دیکھ لے گا میرے شیئر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں صرف گروپز کے اندر انہی چیزوں کو شیئر کرتا ہوں جو امپورٹنٹ نیوز ہوتی ہیں کچھ امپورٹنٹ انفرمیشن ہوتی ہے تو یہ سمجھنا کہ یار آپ کے گروپ کے دو لوگ آ کے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں گے میری پروموشن ہو جائے گی فری میں تو یہ تھنکنگ بلکل بیکار ہے اس معاملے میں آپ کو جو ہے کچھ آئی ایم ایف سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہاں پہ ہر کوئی آ کے اپنے پوست شیئر کرتا ہے اپلوڈ کرتا ہے لنکس بھی دالتا ہے اور وہ اپروف کر دی جاتی ہیں تو اس معاملے میں میں کہوں گا کہ انڈین سپریور کمیونٹی کافی زیادہ سٹرانگ ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اتنا زیادہ آگئی چاہ رہی ہیں تو یہ بات جو تھی صاف ہوئے ہیں وہ کہنا چاہوں گا اور آئی ہوب کہ کچھ لوگوں کو بورا تو لگا ہوگا ہی لیکن مجھے کوئی فرق نہیں بڑتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے کہ مارویل کا کیا فیوچر ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے میمز بن رہی ہیں کہ مارویل اب جو ہے فیس فورک سے جب سے شروع ہوا ہے تو ویسا نہیں چل رہا جس طرح ہم انفینٹی وار ایونجرز انڈ گیم سے پہلے دیکھتے ہوئے آئے تھے تو دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ ایونجرز انفینٹی وار اور انڈ گیم جو موویز تھی وہ ایک ultimate peak سپر ہیرو مووی تھی جن کو بنانے میں 10 سال کی جو ہے محنت لگی ہے 23 موویز کا ڈیٹا کلیک کر کے کنکلیوڈ کیا گیا ہے تو دیکھو اس جیسا تم لوگ کو اگر ہر موویز سے ایکسپیکٹ کر کے دیکھو گے اور اس کے دیکھنے جاؤ گے تو بالکل ڈس ہارٹ ہی ہو گے کیونکہ وہ ہونا ابھی possible ہے ہی نہیں دیکھو میں نے مارویل سینیمیٹک یونیورس کو 2012 سے دیکھنا سٹارٹ کر آئے جب ایونجرز مووی آئی تھی اور میں نے پہلی ایونجرز مووی کو ہی دیکھا تھا مارویل سینیمیٹک یونیورس کی اور اس کے بعد آئرنز مین اور تھور اور کیپٹین امریکہ اور حلق جا کے دیکھی تھی تو میں کہوں گا کہ اگر جو لوگ شروع سے 2008 سے مارویل سینیمیٹک یونیورس کو فالو کر رہے ہیں ان کو یہ چیز بالکل بھی بری نہیں لگ رہی ہوگی کیونکہ 2008 کے اندر جب آئرنز مین آئی تھی اس کے بعد جہاں مارویل انکریڈبل حلق آئی تھی تو لوگوں کو تب یہی فیل ہوتا تھا کہ آخر کلی چل کیا رہا ہے این کریڈیٹ سین کے اندر آکے کچھ تھوڑا سا ٹیز تو ملتا ہے لیکن آگے کچھ کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو لوگوں نے پانس سے چھ سال اتظار کر رہا دی ایونجرز مووی آنے کا اس کے بعد جب ساری کے ساری چیزیں کنیکٹ ہوئی تو ماول سینیمیٹک یونیورس کو ایک ہائپ ملا تو ابھی یہی پوری کی پوری سیچویشن چل رہی ہے کہ انفینیٹی ساگہ ہمارا اینڈ ہو چکا ہے اب اسی طرح کے دوسرے ساگہ جس کو ہمیں نام دیا گیا ہے ملٹیورس ساگہ اس کو بنانے کے لیے بھی پانس سے چھ سال کا ٹائم تو لگنا چاہیے ہی نا جو کہ بہت زیادہ کم ہے میرے حساب سے تو اس لیے ہمیں یہاں پھر صبر کرنا چاہیے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں کچھ اس کے پر بولنا ہی نہیں چاہیے جو مارول دکھا رہا ہے چپ چاہ دیکھ لینا چاہیے ہاں کریٹی سائز کرنا چاہیے میں اس بات کو مانتا ہوں لیکن ان کو زیادہ کریٹی سائز کرنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے پھر کریٹرز جو ہیں وہ ڈیسارڈ ہوتے ہیں اور پھر ویسا کانٹینٹ ہمیں نہیں ملے لیکنے کو ملے گا جیسا وہ ہمیں دیکھانا چاہتے ہیں تو یہ بات تو انہوں نے پہلے ہی صاف کر کے کہتی تھی ہمیں کہ فیس فور جو ہونے والا ہے وہ ٹوٹل جو ہے ایک پورا کا پورا ایکسپیریمنٹل فیس ہونے والا ہے جہاں پہ وہ الگ الگ چیزوں کے ایکسپیریمنٹس کریں گے اور دیکھیں گے کہ آڈینس کو جو چیزیں پسند آ رہی ہیں ان کو اگلی فیس کے اندر وہ کنٹینیو رکھیں گے لیکن اسی کے بعد میں اس بات سے بہت زیادہ شہور ہوں کہ ہماری جو آخری دو پروجیکٹس ہونے والے ہیں فیس فور کے جس کے اندر شیح ہلک اور ہمارے پاس جو اپیسوڈ تھا ہمارا وہ بہت ہی زیادہ دھماکے دار تھا ایسٹر ایکس کے حوالے سے جس کے اندر ہمیں ولورین کا بہت ہی زیادہ کلیر کٹ ایک ریفرنس دیکھنے کو ملا جہاں پہ ہمیں اس کے اوپر میں اچھی ویڈیو بنا چکا ہوں تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن یہاں پہ مزیدار بات یہ ہے کہ کس طریقے سے میوٹنٹز اب آج سا آج سا پاپ ہونا شروع ہو چکے ہیں سب سے پہلے بار ہم نے کمالہ خان کو دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو میوٹنٹ بتائے گیا ایم سیو کے اندر اس کے بعد ہم نے ہلک کے اپنے پہلے اپیسوڈ کے اندر اس بات کو بھی دیکھا تھا کہ کس طریقے سے انکریڈیبل ہلک یعنی کہ کس طریقے سے بروس بینر بھی اس بات کو بتاتا ہے جینفر والٹرز کو کہ ان کی جین کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس فجہ سے وہ گاما انرجی کو اپنے اندر سوک پاتے ہیں اور اس کو استعمال کر کے وہ ہلک بنتے ہیں جبکہ کوئی اور انسان اگر اتنی زیادہ گاما انرجی کو اپنے اندر لے گا تو وہ زندہ نہیں بوجھ پائے گا تو یہ بھی کہیں نہ کہیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ماول سینیمیٹک یونیورس کے اندر جتنے بھی سپر پاورٹ بینگز ہونے والے ہیں ان کو میوٹنٹ بنا دی جائے گا جس طرح ہمارے پاس کومکس میں نہیں ہے کومکس میں میوٹنٹز الگ ہیں سپر پاورٹ بینگز الگ ہیں اور جو سپر پاورٹ بینگز ہیں ان کے پیچھے پاورٹ ملنے کا یہ ریزن ہوتا ہے کہ سیلسٹیل زرد کے روپر آئے تھے کافی ہزاروں لاکھوں سال پہلے اور انہوں نے انسانوں کے اوپر ایکسپریمنٹ کر کے تین اسپیسیز کو بنائے تھا جس میں ایک ڈیوینٹ تھی ایک ایٹرنل سی اور ایک انسان تھے لیکن ان انسانوں کے اندر کچھ کے اندر لیٹنٹ جینز موجود تھے جو کہ بعد میں چل کے ایکس جین کیلائے اور کچھ ایسے جینز تھے جو کہ کسی چیز کی وجہ سے ٹرگر ہوتے ہیں جس طرح کہ سپائیڈر مین کو ایک مکڑی نے کاڑا تو وہ سپائیڈر مین کیوں بنا مر بھی سکتا تھا کیونکہ یار وہ مکڑی زہریلی تھی وہ ریڈیو ایکٹیف تھی اور اس کے جگہ کسی اور کو وہ کاڑتی تو وہ مار سکتا تھا لیکن سپائیڈر مین کے اندر وہ سیلسٹیلز کا جین موجود تھا جس وجہ سے وہ سپائیڈر مین بنا لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ ایم سیو میں یہ کر دیں گے کہ جس کسی کو بھی پاور مل رہی ہے وہ اسیلی مل رہی ہے کیونکہ اس کے اندر جین کے میوٹیشن بائی جاتی ہے وہ میوٹن ہے تو میرے خال سے یہ والا فنڈا بہت ہی زیادہ مزیدار ہونے والا ہے تو یہاں میں بولورین کا اسٹیلیک دیکھ کے تو کافی زیادہ مزا آ گیا لیکن اس سے بھی بڑی ایک اور چیز ہوئی ہمارے اس اپیسوڈ کے اندر جو کہ ورلڈ وار ہلک کی طرف اشارت تھی اب ہم اس کے ریومرز کافی ٹائم سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہلک کے کیریکٹر کے ساتھ ورلڈ وار ہلک کی سیریز کو کنٹینیو کیا جائے گا اس کے اوپر ایک مووی بنائی جائے گی تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پاسیبل ہے کیونکہ اب ہلک واپسی سکار کی طرف جا رہا ہے وہاں پہ اس کو کس نے بلایا ہے کس کام کے لیے جا رہا ہے ہمیں یہ بہت جل پتہ چل جائے گا اور بہت زیادہ مزیدار اس کی پوری کی پوری سین ہونے والے ہیں تو شی حل سے میں نے بالکل بھی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھی تھی اس طرح کے کسی بھی چیز کی اور میری ایکسپیکٹیشن کو یہ چیرتے ہوئے جا رہی ہے اور دوسرے اپیسوڈ تو میرا فیوریٹ ہو گیا ہے تو اب اگلے وفتے دیکھیں گے کہ اس میں اور ہمیں کیا کیا دکھائے جاتا اور کیا نہیں اب اسی کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ بات کریں جو دوستی کے اوپر یہاں پہ انہوں نے امپیکٹ دالا تھا نظر دالی تھی پہلے اپیسوڈ کے اندر تو وہ کافی زیادہ مزیدار تھی جس کو ہم نے ایم سیو میں کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھا تو ہاں جس کی شروعات ایونجرز سے ہی ہو گئی تھی لیکن ہم نے کبھی بہائنڈ آس سین نہیں دیکھا کہ وہ دونوں کس طریقے سے ہینگ آؤٹ وغیرہ کرتے ہیں اور افسوس کے ساتھ شاید ہم کبھی وہ دیکھ بھی نہ سکیں لیکن یہاں پہ کیونکہ ٹونی سٹاگ اور بروز بینڈرز نے اچھے دوستے تو ٹونی نے ہی وہ ہیلمٹ اس کو دیا ہوگا ایز ای گفٹ ایز ای نشانی یا آپ کچھ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں یا ہو سکتا کہ ٹونی سٹاگ جب مر گیا ہو تو اس نے اپنی ویل کے اندر لکھا ہوگی یہ ہیلمٹ بروز بینڈرز کو دینا کیونکہ وہ میرا جگری دوست ہے اچھے اس کے علاوہ نیمور کے لوکیوں پر بات کری ہے تو دیکھو نیمور کے لوکیوں پر میں پوری کی پوری ویڈیو بنا چکا ہوں کامک سے اور مووی سے دونوں اس کا کیمپیریجن کر چکا ہوں اب میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا ہے کہ لوک مجھے اس کا اتنا پسند نہیں آیا ہے نیمور کا اس کو جو ہے اتنا جیوری وغیرہ پنا دی جو کہ مزیدار نہیں لگ رہی ہے وہ ایک لڑکیوں والا ٹچ دے رہا ہے وہ تھوڑا گیر ٹائب کا تو وہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا لیکن جو اس کا کیریکٹر ہے وہ مجھے بلکل سیم ویسا ہی لگ رہا جس طرح کامکس کے اندر ہے اس کا جو امپیکٹ نظر آ رہا ہے ٹیزر ٹریلر کے اندر وہ میں فیل کر سکتا ہوں تو مجھے اس کے پورے کے پورے اپیرینس اتنی زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہے جب تک وہ اس کے کیریکٹر کوئی ٹھیک طریقے سے ہنڈل کرتے ہیں کیونکہ نیمو اور مارویل کامکس کے اندر اور آل آور در سارے کے سارے کامکس کے اندر ہونے والا سب سے پہلا انٹی ہیرو ہے تو اس انٹی ہیرو کی اگر انہوں نے عزت نہیں رکھی اس مووی کے اندر تو پھر تو میں اس کے اوپر بہت زیادہ بیکلائش دوں گا اچھا اس کے بعد مجھ سے کامک کے حوالے سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں سب سے پہلے تو یہ سب سے پہلا کہ 2005 کے اندر سب سے زیادہ مشہور سپر ہیرو کون تھا اور آپ کا کون فیوریٹ تھا تو دیکھو یہ وہ ٹائم ہے جب مارویل یونیورس جو ہے تو یہ وہ ٹائم ہے بیسیکلی جب اس وقت کامکس کے اندر ڈی سی کامکس کافی زیادہ اوپر ہوئے گئے تھے اور مارویل بینک کرپسی وغیرہ کی وجہ سے کافی نیچے تھا ان کی سٹوریز کے اندر اتنی جان نہیں تھی تو یہ ٹائم مارویل کے لیے کافی زیادہ ڈاؤن تھا لیکن یہاں پہ ایک بہت ہی زبردست اور آج تک کا موسٹ یونیک ہیرو جو انٹریڈیوز کروائی گیا ہے میری نظر میں جس کو سینٹری کہا جاتا ہے سینٹری کا جو چیز اس کو یونیک بناتی ہے اس کی پاورز نہیں بناتی ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ کہیں گے کہ یار وہ سپر مین کی کاپی ہے اس کے سینے میں بھی بڑا بڑا ایس لکھا ہوا ہے پناہ نہ ڈھمگانا لیکن میں اس کے پر ڈیویٹ نہیں کروں گا میں جسی سے فینٹری کو یونیک مانتا ہوں وہ اس کی اوریجن سٹوری ہے جو اوریجن سٹوری سینٹری کو دی گئی ہے میرے حساب سے میں نے کسی سپر ہیرو کے ایسی اوریجن سٹوری نہیں پڑی آج تک تو اس کو میں آلریڈی ابھی اپنے چینل کے اوپر دوبارہ سے ریمیک کر کے ایک مووی کی فارم میں بنایا ہے تو اگر آپ اس کی اوریجن سٹوری کو دیکھیں گے تو آپ خود میری باتوں کو سمجھ جائیں گے کہ میں اس کا اتنا درہ بڑا فین کیوں ہوں اسی کے علاوہ یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ اس وقت ہماری جو مارویل کامکس کی ٹائم لائن چل رہی ہے ہمارے مین چینل سپیڈ ٹائگر کے پر اس میں ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں تو ہم اپنی سپیڈ ٹائگر کی ٹائم لائن جو ہم نے مارویل کامکس کی شروع کری ہے وہ ہم نے 2000 کے کامکس سے سٹارٹ کری تھی جس کا سٹارٹ ہی بیسیکلی ہمارے پاس سینٹری کے اوریجن کے ساتھ ہوا تھا جس کا ذکر میں نے بھی کرا اور ہم نے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ٹائنز لے کے سارے کے ساری ایونٹ کو کور کرتے کرتے 2011 تک کے کامکس کے اندر ہم انٹر ہو چکے ہیں جہاں پہ اس وقت ہمارے پاس بہت بڑا ایونٹ کراس آور چل رہا ہے شیڈو لینڈ کے نام سے اب شیڈو لینڈ کے اوپر میری ویوز بہت ہی زیادہ ڈاؤن آ رہے ہیں ساری کے ساری ویڈیو سے جس کی مجھے وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رکھی ہے کیونکہ شیڈو لینڈ ایک ڈیر ڈیویل کا کراس آور ایونٹ ہے اور کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ بہت ہی بڑا کراس آور ایونٹ ہے جس کے اندر ہمیں ڈیر ڈیویل کا ایک ادھا کی روپ دیکھنے کو ملا ہے تو یوٹیوب کے الگوریت ہم اور آپ لوگوں کی دماغ کو سمجھنا ملے لی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جو سٹوری مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ چلے گی اس کے پر آپ کے ویوز ہی نہیں آتے ہیں خیر میں کبھی بھی ویوز کے لیے سٹوری بناتا نہیں ہوں میں اپنی ٹائم لینڈ کو فالو کر رہا ہوں چاہے اس کے پر ایک ویوز آئے لیکن میں اپنی ٹائم لینڈ کو کنٹینیو رکھوں گا ہی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کل کو جب میری ٹائم لینڈ پوری ہوگی تو اس وقت ہر کوئی میری ٹائم لینڈ کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوگا آئی ہوپ سو تو ابھی ہم دوہزار گیارہ کے ٹائم لینڈ میں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس شیڈو لینڈ کے ایونڈ آ رہی ہیں اس کے بعد جو بڑے کروس آئیونڈ اس کے اندر کیاوس وار ہونے والا ہے ایونجرز ورسیس ایکس من کا ہونے والا ہے اور اس کے بعد بس ہمارے پاس بہت ہی کم ٹائم رہ جائے گا جب ہم اپنے سیکریٹ وار والے دوہزار پندرہ کے ایونڈ کو کور کریں گے اور میرا یہ جو گول ہے پوری کی پوری ٹائم لینڈ چلانے کا وہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے لئے میں ویڈ نہیں کر سکتا ہوں بلکل جن سے ہم سیکریٹ وارز اپنے چینل پر شروع کریں گے وہ دن میری لئے سب سے بڑا ہونے والا ہے اسی کے بعد مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ کومکس کے اندر ہونے والا ایونڈ انہائیلیشن اور اسی کے بعد جو ریسنٹ ابھی ایونڈ زیادہ انہائیلیشن سکرج ان دونوں میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے اور کس کی امپورٹنس زیادہ ہے تو دیکھو انہائیلیشن سکرج میرے حساب سے بہت زیادہ انڈرریٹڈ ایونڈ ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو پتا تک نہیں ہے جس کے اندر سینٹری، سلور، گلیڈیٹر اور سارے بڑے بڑے ہیروز ہمیں دیکھنے کو ملے تھے ایک سپیس بیٹل کے اندر اور میرے حساب سے یہ بہت زبردست اور میرے حساب سے یہ بہت زیادہ شاندار قسم کا ایونڈ تھا جس کو لکھا گیا تھا اس کو میں نے اپنے چینل کے اوپر شیئر کر رہا ہے اور میں دوبارہ سے اس کو مووی فارم میں آپ لوگ کے ساتھ یہ اپلوڈ کروں گا کیونکہ بہت زیادہ اس کو لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ایونڈ بہت زیادہ مزیدار تھا، ایمپورٹنٹ تھا لیکن اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ ایونڈ تھا وہ انہائیلیشن کا تھا جو 2005 اور 2006 کے اندر آئے تھا اب مزیدار بات یہ کہ یہ ایونڈ اپنے انہائیلیشن سکرچ والی ایونڈ سے بھی زیادہ انڈریٹڈ تھا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کومک کے اندر ایک بہت بڑا ایونڈ چل رہا تھا جو کہ سیویل وار کا تھا سیویل وار اور انہائیلیشن کے ایونڈ دونوں ایک ساتھ پیرلل میں چل رہے تھے جہاں پہ سیویل وار ارت کے سپر ہیروز سے آپس میں لڑائی جھگڑے میں لگی ہوئی تھی اور انہائیلیشن ایک سپیس کو ایکسپلور کر رہا تھا تو وہاں پہ انہائیلیشن کو انہوں نے جس ٹائم پہ ریلیز کر رہا وہ ٹائم ہی غلط تھی جس وجہ سے وہ ایونڈ نہ چل سکا لیکن یہ ایونڈ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ تھا کیونکہ اس کے بعد سے ہی مارول کومکس کے اندر سپیس کے جو ان کے سارے کے سارے کیٹیگریز تھیں سارے ایمپورٹنٹ تھے ان کو سیٹ اپ کیا گیا تھا ہمیں پتا چلا تھا کہ مارول کے سپیس کے اندر کیا چل رہا ہے گارڈین آف دی گیلیکسی کہاں کام کرتے ہیں نووہ کورپ کیا کرتے ہیں گلیڈیٹر کون ہے شیار ایمپورٹ کیا ہے کری ایمپورٹ کیا ہے سکرائر ایمپورٹ کیا ہے تو یہ سارے کے سارے چیزیں میں پتا چلی تھی اس کا سب سے بہترین قسم کا ویلن ہمارے پاس انہائلس آیا تھا اس کے اندر تھینوس کی ڈیتھ ہوئی تھی ڈریکس کے ہاتھوں گیلیکٹس کو یہاں پہ بندی بنا کے اس کی پاورز کو استعمال کر رہا تھا انہائلس مطلب یہ ایونٹ اتنا زیادہ ڈیپ ہے جس کی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں اس کے اندر اتنی ایمپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں جو کہ اگلے دس پندرہ سال کے لیے ماویل یونیورس کو کو بدل کے رکھنے والا تھا تو اس ایونٹ کو بھی میں آلریڈی اپنے چینل کے پر مویی فارم کے اندر اپلوڈ کر چکا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ ساری کے ساری چیزوں کے پر ہم بات کر رہے ہیں جن ایونٹس کی اس کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں تاکہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ سکیں تو میرے حساب سے انہائلیشن جو ایونٹ تھا وہ بہت زیادہ انڈر ریٹیڈ اور اپورٹنٹ ایونٹ ہے ماویل کومکس کے اندر اور انہائلیشن سکرچ بھی بہت اچھا اور زبردست ایونٹ ہے لیکن میں دونوں میں سے کسی ایک کو کر چوز کروں تو میں انہائلیشن کو کروں گا کیونکہ اس ایونٹ کے وجہ سے ہی پورا کا پورا ماویل کا سپیس سیٹ اپ ہوا ہے ورنہ ماویل کے سپیس کے جو کومکس تھے وہ اتنے زیادہ پاپیلر نہیں تھے اس کو کوئی پڑھتا نہیں تھا کوئی جانتا نہیں تھا اور کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا لیکن اس کے بعد سے یہ لوگوں کا انٹرسٹ بننا شروع ہوا ماویل کے سپیس سائٹ کے اندر اب یہاں پہ اگر میں نے بات کری انہائلیشن کی تو میں سیول وار کے پر کیسے نہ بات کروں کیونکہ یار سیول وار جو ایک پورا کا پورا کومک ہے وہ ایک ایسا کومک ہے جو کہ میرے دل کے بہت ہی زیادہ قریب ہے میں اس سٹوری کو آٹھ بار پڑھ چکا ہوں لٹریلی آٹھ سے دس بار میں اس کو پڑھ چکا ہوں میرا دل کبھی نہیں بھرتا ہے اور میں ریسنٹلی سوچ رہا تھا کہ مجھے دوبار سے سیول وار کو اپنے چینل کے پر ریمیک کرنا چاہیے کیونکہ میں نے اس کو بہت سال چار پانس سال پہلے اپنے کومک شیئر کر رہا تھا اور اس وقت میرے پاس اچھا مائک نہیں تھا میرے اتنا کانفیڈنس نہیں تھا مجھے خود اس سے سیٹسفیکشن نہیں آ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ دوبار سے اس کو ریمیک کرنا چاہیے اور اس کے لابے ہمیں ورلڈ وار ہلک والے ایونٹ کو بھی ریمیک کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو اس کے بارے میں آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ مجھے پہلے کون سے ایونٹ کو ریمیک کرنا چاہیے بائی دووے آج ہی ہم نے اپنے مین چینل کے اوپر ایریز گارڈ آف وار کی ایونٹ کو ریمیک کر رہا ہے جو کہ ایک مووی فارم کے اندر ہے اس کو چیک آؤٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولنا جو ہے وہ ماول سینیمیٹک یونیورس کو جوائن کرنے والے ہیں اور سب سے بڑا جو ریمر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ یہاں پہ لوکی کے سیزن ٹو کے اندر آئیں گے جہاں پہ وہ ہائپیرین کا رول پلے کر رہی ہیں اب سب سے پہلے میں ہائپیرین کے پر بات کرتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں گا کہ یہ ایڈیونس اتنی زیادہ بڑی کیوں ہے اب دیکھو ہائپیرین کی اگر بات کی جائے تو ماول کومکس کے اندر ہائپیرین کے بہت زیادہ الگ الگ ورجنس کو دکھائی گیا ہے جہاں پہ موسٹی ہائپیرین جو ہے میں ایسا ویلن نظر آیا ہے ماول کے ارلی کومکس کے اندر جو کی ایک ٹیم کا حصہ ہوتا ہے جس کا نام سکوارڈرن سپریم آف امریکہ ہوتا ہے اب یہ نام سن کے آپ کی کان تو ضرور کھڑے ہوں گے کہ سکوارڈرن سپریم آف امریکہ جسٹس سوسائیٹی آف امریکہ سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے تو بلکل یہ بیسیکلی ماول کے ایک آلٹرنیٹ یونیورس ہوتی ہے جہاں پہ ایونجرز کی جگہ سکوارڈرن سپریم کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ کچھ اور نہیں بلکہ ڈی سی کے جسٹس لیگ کی کوپی ہوتی ہے جس کے اندر ہائپیرین سپرمین ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے اندر ونڈر وومن کی جگہ میرے خلال سے الٹرا وومن کچھ کرکر ہوتی ہے بیٹمن کی جگہ نائٹ ہاؤک ہوتا ہے پلیش کی جگہ گارڈ سپیڈ ہوتا ہے اور اس طرح ہمارے پاس ڈاکٹر سپیکٹرم ہوتا ہے گرین لینٹن کی جگہ اور یہ بہت اچھا ایک گروپ ہے بہت زیادہ مزیدار ہے لیکن اس کے اندر جو ٹویسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیم جو ہوتی ہے یہ اچھی ٹیم نہیں بلکہ بوئی ہوتی ہے جس طرح دی بوائز کے اندر جسٹس لیگ کو دکھائی ہے لیکن ان کے برے اور ایویل ورجن کو کہ دنیا کے سامنے تو وہ ہیروز ہیں لیکن اندر سے جتنے حرامی وہ ہیں کوئی ویلن بھی نہیں ہو سکتا ہے تو بیسکلی مارویل کا یہ اوریجنل آئیڈیا تھا سکوارڈن سپریم کا اپنے کامکس کے اندر ایک آلٹرنیٹ یونیورس کے اندر یہاں پہ جو ہائیپیری ہیں بیسکلی وہ سیم ایزٹیز آپ پاورز کے معاملے میں سپرمین سمجھ سکتے ہیں اور اس کے پاس جتنی پاورز ہیں فلائنگ کیفیبلیٹیز فروس برید لیزر بیمز اور ایکسرے ویجن یہ ساری کی ساری چیزیں سپرمین والی اس کے پاس موجود ہیں مطلب مارویل نے سیم جسٹس لیگ کو چھاپا تھا اور اس کو ایویل بنا دیا تھا جو کہ دی بوائز نے بھی اس آئیڈیا کو اٹھایا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جس ہائیپیریان کی بات کی جاری ہے ہم نے ہائیپیریان کے کچھ ہیرو ورجنز بھی دیکھے ہیں جو کہ آلٹرنیٹ یونیورس کی ہی ہیں اب مزیدار بات یہ کہ کبھی بھی ہائیپیریان ہماری یونیورس کا آشتہ ہمیں نظر نہیں آئے وہ جتنی بھی ہائیپیریان نظر آئے ہیں وہ سب آلٹرنیٹ یونیورس کے تھے دوسری یونیورس کے تھے اور اس میں سے ایک ہائیپیریان جو تھا سیکرٹ وارز کے ٹائم پر ہمارے پاس آئے تھا جو کہ میری نظر میں سب سے بیسٹ ہائیپیریان ہے جو کہ ایک ہیرو تھا اور اس کے اور تھور کے بیچ جو زبردست طریقے کا بانڈ بنا تھا وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وار بانڈ بن گئے تھے وہ بہت زیادہ زبردست سٹوری آرک ہے اور ہائیپیرین ایک اتنا زیادہ پاورفل کریکٹر ہے جو کہ تھور کے مقابلے کا ہے اور اگر میں سوچ رہا تھا کہ اگر معاول کومکس کے اندر اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر معاول سینیمیٹک یونیورس کے اندر اب جیسا کہ سیکریٹ وار کو اناؤنس کر دیا گیا ہے تو ہائیپیرین کانا اب زیادہ دور نہیں ہے کیونکہ ساتھ ایسا ہمارے پاس یہاں پہ ایم آرگنائزیشن کو بھی دوبار سے بنائے جانے والا ہے انڈ وین کے اندر جو کہ موڈوک چلا رہا ہوگا اور ایم ہی جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی اس وقت ہائیپیرین کو تلاش کر کے ہماری یونیورس کے اندر لے کر آتی ہے تو ساری کے ساری چیزیں سیٹ اپ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور میچ اس آدمی کو سوچ رہا تھا اپنے دماغ کے اندر کے ہائیپیرین پلے کر سکتا ہے تو وہ جیساں ایکلز تھے جنہوں نے دی بوئیس کے اندر سولجر بوئی کا رول پلے کیا ہے انہوں نے دی بوئیس کے اندر سولجر بوئی کے اندر بہت ہی شاندار کریکٹر پلے کیا ہے تو میرے حساب سے ہائیپیرین کا رول پلے کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ پرفیکٹ ہے لیکن اب یہاں پہ بتائی جا رہا ہے کہ ہائیپیرین یہاں پہ جو سیزن ٹو کے اندر دکھا جائے گا لوکی کے وہ ایک آلٹرنیڈ یونیورس کا ہوگا جہاں لوکی ٹریول کر کے جائے گا اور وہاں پہ سکوارڈرن سپریم آف امریکہ پوری کی پوری دکھائی جائے گی اور اس کا جو لیڈر ہائیپیرین ہوگا اس کا رول ہینری کیول پلے کریں گے تو دیکھو یہ رومرز مجھے بہت زیادہ پسند آ رہے ہیں کہ ہینری کیول یہاں پہ ہائیپیرین پلے کریں گے ایک ایویل ورجن اور اسی ایویل ورجن یہ پوری کی پوری جو ٹیم ہوگی بعد میں چل کے کینگ اس کو اپنے لیے ریکروڈ کرے گا اور کینگ اسی ٹیم کا استعمال کر کے الگ الگ ارس کو ڈسٹروائی کروائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ پاورفول ٹیم ہونے والی ہے تو یہاں پہ ہینری کیول کا ایسا ویلن دکھنا ماویل کے اندر اور یہ اس کے چانسز مجھے بہت زیادہ کم لگ رہے ہیں اور وہ بھی ایک ایسا ویلن جو کہ ایک سیریز کے اندر انٹریوڈیوز کروایا جائے گا اس کے چانسز اور بھی کم لگ رہے ہیں تو میرے خالصے یہاں پہ ہینری کیول کو اگر ہائیپیرین کا رول دینا چاہیے تو ایک ہیرو والا دینا چاہیے کسی مووی کے اندر دینا چاہیے اور بڑا رول ہونا چاہیے میں ان کو کیمیو کے رول میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں وہ ایک بہت بلیرین ایکٹر ہیں ان کو ایک بڑے اور مین رول کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں ایسا سننے کو آئیتا ان کو کیپٹن بریٹن کا رول بھی دیا جا سکتا ہے جس کا شٹر ایک آرڈی ہمیں انگیم کے اندر مل چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا لیکن ہینری کیول مارویل کو جوائن کریں اس سے بہتر اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے اس کے بعد ہم تھوڑی سی میڈم ویپ مووی کے پر بات کر لیتے ہیں جس کو آپ لوگ آج کل میمز میری اگر پیچ پر شیئر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے تو سمجھ گئے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں مطلب اس کے اندر اتنی زیادہ اور بڑی اور خوبصورت لیڈی کاسٹ اس کے اندر موجود ہے کہ میں اس مووی کے لیے کافی زیادہ ایکسائیڈڈ ہو گیا ہوں جہاں پر اگر ہم بات کریں اپنی سیڈنی کی ہم اپنی بات کریں ڈکورڈا جانسن کی تو سب ہی بہت زیادہ خوبصورت لڑکیاں ہیں اور اس کے پر کیا ہی بات کریں لیکن اس کی سٹوری کے پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو اس کی جو سٹوری ہونے والی ہے وہ ایک پاسٹ کی سٹوری ہونے والی ہے جہاں پر بسیکلی اس کے اندر ہمیں سپائیڈر مین تو نہیں جہاں پر سپائیڈر مین کے پیرنٹس میری اور ریچرڈ جو ہونے والے ہیں ان کو دکھا جائے گا پیٹر پارکر کے اصلی پیرنٹس کو کہ کس طریقے سے وہاں پر کچھ ویلنز جو ہیں وہ اس کے پیرنٹس کو ماننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کبھی یونیورس کے اندر سپائیڈر مین پیدا ہی نہ ہو لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ میڈم ویب کس طریقے سے اپنے کچھ ایجنٹس کی مدد سے جہاں پر سپائیڈر وومن ہمارے پاس ہونے والی ہے اس کی مدد سے یہاں پہ بھیج کے اس کے پیرنٹس کو پروٹیک کریں گی تاکہ سپائیڈر مین دنیا کے اندر پیدا ہو اور ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو سپائیڈر مین یونیورس کی کہانی ہونے والی ہے وہ ٹاو بی مگوائر یونیورس کی ہے اب یہ چیزیں کافی در ایکسائٹنگ ہونے والی کے کہ اس طریقے سے یہ پورے کی پوری سپائیڈر مین مووی کا ایک پریقوال ہونے والا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو ہم نے ایمیجن بھی نہیں کر رہا ہے اس کے علاوہ کریواند ہنڈر کی مووی بھی آ رہی ہے جو کہ اس کی شوٹنگ چل رہی ہے اور بہت جل اس کے حوالے سے بھی کوئی ٹیزر وغیرہ دیکھنے کو مل جائے گا لیکن مجھے صرف ایک ہی شکایت ہے سونی کی اس یونیورس سے کہ یار وہ لوگ سپائیڈر مین کے بغیر سپائیڈر مین کے کیریکٹرز کے ساتھ کھیل رہی ہیں اتنا زیادہ تو مجھے مزا نہیں آ رہا اور یہی وجہ تھی کہ وینم ٹو جو ہی وہ اتنی بری طریقے سے پٹی تھی کیونکہ وینم ون کا جو پورا کا پورا لیول تھا وہ بہت زیادہ اوپر تھا اور وینم ٹو کے اندر انہوں نے بہت زیادہ نیچے کر دیا یہی وجہ تھی کہ موربیس آج تک کی سب سے اتا گھٹیا سپر ہیرو مووی مانی جا رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو ٹریلر تھا اگر آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا مووی دیکھنے کے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مووی کے اندر ایسا کچھ ہے ہی نہیں جس کو آپ دیکھنے کے لیے چاہیں اور اس میں ساتھ میں جو وولچر والا پورا کا پورا ہائپ ڈالا تھا ٹو بھی مگوائر کا پوسٹر چھاپ دیا تھا بلا وجہ فالتو کے اندر وہ سب کچھ بھی مووی کے اندر دیکھنے کو نہیں ملا تو اس لیے موربیس جو تھی میری نظر میں ایک بہت بڑی فلاپ مووی ہے جس کی مارکٹیگ اتنی زیادہ کی گئی اور مووی کے اندر کچھ بھی نہیں نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوا اسی کے بعد ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں اپنے آئرن ہارٹ سیریز کے بیہائنڈ دا سینز کے بارے میں تو آئرن ہارٹ کی سیریز جو بہت جل ہمارے پاس ریسنی پلس پر اگرے سال آ ہی جائے گی اور وکانڈا فاریور کے اندر اس کا ایک اچھا خاصا رول بھی ہونے والا ہے جس کی وجہ سے وہ پوری سیریز سیٹ اپ ہوگی ہم نے کچھ بہائنڈ دا سینز دیکھے جہاں پہ ہم اس کے کچھ بلکی ٹائپ کے آرمرز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اپگریٹیڈ آرمرز کو بھی دیکھا لیکن بہائنڈ دا سینز سے ہمیں پتا چلا کہ وہاں پہ جس کا ویلن ہونے والا سیریز کا وہ دہ ہود ہونے والا ہے اب دا ہود کے اوپر اگر میں بات کروں یار کیا ہی اس کے اوپر بات کی جائے یہ بندہ جو ہے یہ بندہ نہیں بلکہ مہا پروش ہے تو یہ جو بندہ ہے ماول کومکس کے اندر دا ہود یہ میری نظر میں ایک ایسا انڈر ایٹڈ ویلن ہے جس نے بہت ہی بڑے بڑے اور ایسے کام کرے ہیں جس کو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اب سب سے پہلے اس کی پاورز کی بات کی جائے تو اس کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے یہ صرف عام سا چندی چور ہوا کرتا تھا جو کہ پرس اور پاکٹ مار کے بھاگا کرتا تھا لیکن ایک دن اس کو ایک ہود ملتا ہے ریڈ کلر کا جو کہ کسی اور کا نہیں بلکہ ایک ڈیمن نے پوزیس کیا وہ ہوتا ہے اور وہ ڈیمن کوئی اور نہیں بلکہ دور مامو ہوتا ہے جو کہ پورے کے پورے ہود کے ذریعے اس کو انفلیونس کرتا ہے اس کو پاورز دیتا ہے اس کو اتنا در طاقت دور بنا رہیتا ہے کہ دہ ہود بیسیکلی اپنے اس پوری کی طاقت سے مدد سے اپنے کرائم سینڈیکیٹ کھڑا کر دیتا ہے جو کہ چھوٹے موٹے ادھر ادھر گھومنے والے گنڈے چھوٹے موٹے ہوتے ہیں جو کہ چوریاں اوریاں کر رہے ہوتے ہیں جس میں وریکنگ گروہ ہمارے پاس ہو گیا اور بہت زیادہ الگ الگ ماویل کے چھوٹے کھوٹے ویلنز ہیں سٹریٹ ایویل ان کو جو یہ ریکروٹ کر کے پورا کا پورا کرائم سینڈیکیٹ بناتا ہے اب اس کی کرائم سینڈیکیٹ کی سب سے مزیدار بات کیا ہوتی ہے کہ اس کی کرائم سینڈیکیٹ کے اندر بیسیکلی رولز ہوتے ہیں اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کا اتنا پرسان حصہ دہ ہوت کو جائے گا اور باقی حصہ وہ خود رکھ سکتا ہے اسی کے علاوہ اگر کوئی چوری کرے گا بڑی چوری تو یہ نہیں ہے کہ جس نے چوری کریے اور اس کو اور دہ ہوت کو ہی پیسہ ملے نہیں پورا کا پورا جو کرائم سینڈیکیٹ ہے اس کے اندر اس پیسے کو برابر ڈیوائیڈ کر کے دیا جائے گا تاکہ سارے کے سارے لوگ موٹیویڈ ہوں کام کرنے کے لیے اسی کے علاوہ کوئی کسی کا راز نہیں کھولے گا کوئی کسی کے خلاف نہیں جائے گا اور اس طرح کے بہت سے رولز ہوتے ہیں کرائم سینڈیکیٹ کی جس وجہ سے یہ پوری کی پوری سپر ہیرو آرگنیزیشن بہت دار انٹرسٹنگ بن جاتی ہے اور ان سب کو انٹرسٹنگ بنانے کی پیچھے جو آدمی ہوتا ہے وہ دہ ہوت پارکن روبنز ہوتا ہے جس کے پاس کوئی پاورز تو نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے بھرام اس کے رولز اس کی پوری کی پوری لاؤز اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ ہیروز اس کی بات سننے میں مجبور ہوتے ہیں اور ایک بہت دمدار ٹیم بنتی ہے تو یہ سٹریٹ لیول سپر ہیروز ہمارے سامنے نظر آ سکتے ہیں جس میں ہم آئرن ہارٹ کمالہ خان اس کے علاوہ لوک ایج آئرن فیس ڈیر ڈیویل اس طرح کی ہیروز کو ان سے مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو دہ ہوت کا یہاں پہ آنا ہے ایم سیو کے اندر ایک بہت زیادہ زبردست چیز ہے جو کہ سٹریٹ لیول کرائم کو جو ایکسپور کرے گا ایم سیو کے اندر جس کو ابھی تک نہیں کیا گیا ہے اب اسی کے علاوہ ہم یہاں پہ تھوڑی سی ڈسکسن کر لیتے ہیں کہ اس وقت کومک بکس کے اندر کیا چل رہا ہے تو کومک بک کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا کروس آور ایونٹ اینڈ ہوا ہے جو کہ بینر آف وار کا تھا جس کے اندر ہم نے ہلک اور سیز انکریڈیول جس کے اندر ہم نے تھار ورسیز ہلک کی ایک زبردست طریقے کی بیٹل کو دیکھا اور یہاں پہ رائٹر ڈانی کیٹ نے دونوں کے دونوں ایونٹس کو لکھا تھا جو کہ تھوڑ اور ہلک کے سیریز کو بھی اس وقت لکھ رہے ہیں دونوں کے کروس آور کو ملا کے یہ پورا کا پورا ایونٹ بنا تھا اور اس کے اندر اس بات کے سوال کو جواب دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ تھوڑ زیادہ سٹرانگیسٹ ہے یا ہلک اور اس کے اندر ہمیں کچھ دکھا ہے اس طریقے سے گیا کہ تھوڑ یہاں پہ ہلک کے اوپر اوور پاورٹ کر جاتا ہے اور اس کی پیچھے کے ریزن یہ بتائی گیا کہ ہمیشہ تھوڑ جو ہے جب بھی مقابلہ کرتا ہے کسی سے بھی ہلک سے نہیں بلکہ کسی سے بھی تو وہ ہمیشہ ہی ہولڈ بیک کرتا ہے جس طرح سپرمن ڈی سی کے اندر ہولڈ بیک کرتا ہے لیکن اس فائٹ کے اندر یہاں پہ تھوڑ کو پتا تھا کہ ہلک جو ہے وہ پاگل ہو چکے وہ رکنے کا نام نہیں لے گا تو اس لیے تھوڑ نے ہولڈ بیک کرنا چھوڑ دیا تھا اور اس وجہ سے ہی وہ اس فائٹ کو جیت پایا لیکن یار میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں کیونکہ ہلک بھی ایک بہت زیادہ پاورفل بینگ ہے اور ریسنٹلی جو ہلک کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو سارے کے ساری شکتیاں ون اب آف آل کی طرف سے ملتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پاور سورس اللیمنٹڈ ہے ہم نے یہاں پہ ہلک کے سب سے ادھا پاورفل جو روب ہے وہ دیکھا نہیں جو کہ ریسنٹلی ہی بنائے گیا ہے ٹائٹن ہلکا جو کہ لیٹرلی ایک ماؤنٹین کے سائز کا ہے اور اس کو دیکھنا میں بہت بیسابری سے چاہ رہا تھا تھوڑ سے لڑتا ہوا لیکن ڈانی گیٹس نے اس کو دکھایا نہیں اس کو فیوچر کے لیے سمال کے رکھ دیا ہے تو اس طرح سے دیکھا جا تو یہ ایونٹ بیسیکلی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا بلکہ ہماری اس ڈیبیٹ کے اندر اور آگ بڑھکا رہا تھا کہ ابھی بھی ہم یہی سوال پوچھنے کے تو مارویل والے کبھی بھی اس بات کا جواب آپ کو نہیں دیں گے اب یہ میری بات آج لکھ لیجئے کیونکہ جس دن انہوں نے اس بات کا جواب دے دیا تو ان کے کامکس بکنا بند ہو جائیں گے تو وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے اسی کے علاوہ جو سب سے بڑا ایونٹ اس وقت چل رہا ہے وہ ایونجرز ایکس من اور ایٹرنلز کے بیچ چل رہا ہے جہاں پہ ایٹرنلز نے بیسیکلی میوٹنٹس کو ڈیوینڈز مان کے ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے جو کہ یہ سب کچھ آبیسلی ڈیوگ کروا رہا ہے کیونکہ وہ پرائیم ایٹرنل بن چکا ہے تو یہ پورا کا پورا ایونٹ بہت زیادہ شاندار چل رہا ہے جہاں پہ ہم نے ایٹرنلز کے سب سے بڑے آدمی یعنی ارونوس کو دیکھا جو کہ لٹریلی مارس کے اوپر جاتا ہے جہاں پہ اس وقت میوٹنٹس کی ایک لاکھ کی عبادی موجود ہوتی ہے اور وہ جہاں پہ لٹریلی مارس کے اوپر وہ جاتا ہے جہاں پہ میوٹنٹس کی دس لاکھ کی تقریبان آبادی موجود ہوتی ہے اور وہ اکیلہ بندہ جا کے اپنے ساہ کے سارے ویپانز کا استعمال کر کے پورے کے پورے مارس کو ڈیسی میٹ کر دیتا ہے اور یہاں پہ اس کا مقابلہ میگینیٹو کیبل اور اس طرح کے بڑے بڑے میوٹنٹس ہوتا ہے جن سب کو وہ مار کے جان سے ختم کر دیتا ہے تو یہ پورا کا پورا ایونٹ جو اس وقت چل رہا ہے کامکس کے اندر وہ بہت ہی شاندار ہے جس کو میں اس وقت اپنے چینل پر لے کے چل رہا ہوں تو اس وقت مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے زیادہ سے لوگ کامکس کو سننا نہیں چاہتے پڑھنا نہیں چاہتے آپ بڑے ہو گئے ہیں لیکن اس وقت جو کامکس کے اندر سٹوریز چل رہی ہیں واقعی میں وہ بہت زیادہ شاندار ہیں اور آپ کا انڈرسٹ کافی زیادہ بڑھ جائے گا اس کے لئے ہم نیٹفلیکس کے حوالے سے بھی مارے پاس کچھ نیوز ہے اس کے پر بھی تھوڑی سی ڈسکیشن کرتے ہیں جیسا کہ ابھی ریسنٹی کلی پتا چلا ہے کہ ریزیڈنٹیویل کا جو پورا کا پورا سیزنز ہے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے جس کی مجھے پوری پوری امید تھی اس کے پہلے سیزن کو دیکھنے کے بعد اس کے اوپر میں نے اپنا ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا تو اس پوری کی مجھے پوری سیز کو کینسل کر دیا گیا ہے اور میرے خال سے یہ اچھا ہی ہوا ہے اگر ان کو نیٹفلیکس کے اوپر ایک ایڈاپٹیشن بنانی ہے ریزیڈنٹیویل کی تو ان کو کلاسیکل کریکٹرز اٹھانے چاہیے جس طرح لیون ہو گئے کرس ہو گئے اس کے بعد ایڈا ہو گئی ان کے اوپر اگر سٹوری بنائے تو بہت اچھی چل سکتی ہے لیکن جو سٹوریز انہوں نے پیک کری تھی بنانے کے لیے ساری کے ساری ریزیڈنٹیویل میتھالوجی کو چینج کر کے تو وہ بلکل بھی چلنی نہیں تھی اسی کے لیے اب بتایا جا رہا ہے کہ سینڈ مین جو کہ ڈی سی کا ایک بہت زیادہ شاہندار قسم کی سیریز نیٹفلیکس کے اوپر اس وقت چل رہی ہے کافی ٹرینڈنگ کے اوپر بھی ہے تو اس کے بارے میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک اس کے سیزن ٹو کو رینیو کرنے کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے جو کہ میری لیے بہت زیادہ شاکنگ بات ہے کیونکہ جتنا اچھا ریسپونس اس سیریز کو ملا ہے کسی اور ڈی سی کے سیریز کو شاید اب تک نہ ملا ہو اور یہ وہ سیریز یہ بات ڈیزرف کرتی بھی ہے اس کے اپیسوڈ بہت زیادہ شاندار ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اس کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ آپ بہت زیادہ زبردہ چیز کو مساؤٹ کر رہی ہیں اسی کے بعد اگر آپ نے یہاں پہ اسی کے بعد ہمارے پاس ابھی ریسنلی جو ہے لوک ان کی نام کی سیریز چلتی ہے نیٹ فلکس کے پاس جس کو میں فالو کر رہا تھا تو اس کا بھی یہاں پہ انڈ ہو چکا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے بولا تھا کہ میں اس کے ریویو بنا ہوں میں نے اس کے ریویو شورٹ بھی کر لیا تھا لیکن اپلوڈ کرنے کا ٹائم ملا اور وہ میڈیو مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی تو میں نے کہا چلو اس کو پوڈکاس میں ڈسکس کر لیں گے کہ لوک ان کی جو ایک شو ہے اس کا فنال ہے ہمارے پاس آت چکا ہے اس کے تین سیزن سے اور وہ ختم ہو چکا ہے تو یہ شو بھی کافی دار مزدار ہے اگر آپ فینٹیسی میجیک اور میسٹیکل چیزوں کے اندر تھوڑا سا آپ کو مزہ آتا ہے جس طرح ہیری پورٹر کی سیریز ہو گئی یا دوسری چیز ہو گئی تو آپ کوئی سیریز کافی اچھی لگے گی کیونکہ اس کی جو سٹوری ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک گھر موجود ہوتا ہے جو کہ لوک فیملی کا ہوتا ہے اور ان کے گھر کے اندر الگ الگ چابیاں موجود ہوتی ہیں اب ان چابیوں کے اندر سوپر پاورز ہوتی ہیں جس طرح کسی چابی کا استعمال کر کے آپ کسی کے دماغ کے اندر کھل سکتے ہیں کسی چابی کا استعمال کر کے آپ اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں کسی دروازے کے اندر اگر آپ چابی دالے تو اس کا دروازہ کہیں بھی کھل سکتا ہے اس طرح کی زبردہ صریحی کی پاورز ہوتی ہے جو کہ اس فیملی کو آہستہ اس تک باتا چلتی ہیں اور یہ بھی باتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ ان چابیوں کو ہتیانا چاہتے ہیں تو یہ پوری کی پوری سٹوری فیملی اور چابی شننے والوں کے بھی چلتی ہے جو کہ کافی مزیدار ہے تو تینوں کے تینوں سیزن آپ کافی زیادہ انجوائی کریں گے آپ کو کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا نیٹ فلکس کے پر تو یہ آپ سیریز ضرور چیک آؤٹ کیجے گا یہ میرے خیال سے آج کے لئے ہمارے پاس اتنی ہی اپ ڈیٹس ہی جو کہ ہم یہاں پر ڈسکس کر سکتے تھے جو آپ لوگوں میں سوال تھے ہم نے وہ بھی ڈسکس کرے اور مجھے پوری مہی دے کہ آپ نے اس پوڈکاس کو تھوڑا بہت تو انجوائی کیا ہوگا مطلب زیادہ نہیں جو تھوڑا بہت تو کری لیا ہوگا تو اگر آپ نے اس کو انجوائی کر رہا ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ اگلی پوڈکاس کے لئے کون کونسی چیزوں کے اوپر چاہتے ہیں کہ میں بات کروں اور ٹیک کیجئے کہ مجھے کن کے ساتھ اب یہاں پہ ہی جو ہے پوڈکاس کو کرنا چاہیے کس کو گیسٹ بنا کے اپنی پوڈکاس کے اندر لے کر آنا چاہیے ساتھ ساتھ اسی طرح چینل کو سپورٹ کیجئے میری پوڈکاس کو دیکھئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے فیس بک انسٹاگرام اور ٹوٹر پر ضرور فالو کیجئے گا جہاں پہ ہمیں یہ ساری کے ساری اپ ڈیٹ ساتھ ساتھ شیئر کری رہا ہوتا ہوں سو گائز دس اس پی ٹائگر ملتے ہیں اپنی کسی اور پوڈکاس کے ساتھ ٹل دین تھینکیو سو مچ